بسم اللہ الرحیم اپ ڈیٹ کرتا ہوں اور اسی چینل بھی انشاءاللہ آپ کو انفرمیشن تب تک ملتی رہے گی جب تک آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرتے رہیں گے اگر آپ اس چینل پہ بھی نیو ہیں تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں کافی امپورٹنٹ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے اور لازمی سبسکرائب کرنا اس ٹیم میں فیسر ایز ای بلوگ اور اگزیکٹیو بلوگ کا جو نیکٹنگ پوائنٹ ہے اسکر اوپر کھڑا ہوں اور یہ جو آپ کو ساری سیریز نظر آرہی ہے یہ جو سامنے آپ کو فوٹبال گراؤنڈ بھی ہے ویئے اور یہ سوئی گیس ہی اسایڈ پہ یہ سارا اے بلوگ ہے اور اس سیڈ پہ سارا اے بلوگ ہے اور یہ سارا اے بلوگ ہے یہ آپ کا ساری عکیرہوب اور اینکر آپ vanہ مهام کہ اس نے میں مرگلہ روڈ کی اوپر کھڑا ہوں اے بلوگ کے بارے میں نیوز ہے کہ اس نے یہ جو لینڈ ہے کافی عرصے سے دو کنار کی جو لینڈ تھی یہ ڈسپیوٹیڈ تھی پوزیشن نہیں آ رہی تھی آج الحمدللہ یہاں پہ نہ صرف لینڈ کو اچیو کیے گئے بلکہ یہاں پہ بقاعدہ روڈ بھی جہاں نکل رہی اگر آپ دیکھ رہے ہوگے وہ لگی ہوئی ہے اور اس کو کارپٹنگ ویرہ کے لئے جہاں نکل بیس بنا رہی ہے روڈ کا تو الحمدللہ یہ کافی بڑی نیوز ہے فیصلیز میں چوچ مجید صاحب کی یہ ایک کالٹی ہے کہ وہ جہاں انہوں نے بہت ساری جو لینڈ ہے اور کافی ہارڈ قسم کی لینڈ تھی کیونکہ یہاں پہ مقامی لوگ تھے اور یہ دیکھ رہے ہیں سر آپ سامنے کارپٹنگ کا کام شروع ہو گیا بہت ہی پیاری ڈیویلمنٹ چل رہی ہے تو اوہرال اگر آپ دیکھیں تو فیصلیز کی یہ خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ اس کی جو جتنی نینٹی فائی پرسنٹ لینڈ جہاں وہ اچھیب ہو چکی ہے اور اس پر ایسٹیم ڈیویلمنٹ چل رہی ہے ابھی ایسٹیم اس ایم آر پہ ہم ہیں جس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں ایک بلوگ بنتا ہے یہ دو کنال کی سریز دو کنال کا ایریا ہے جو کہ تھوڑا بہت نون پوزیشن رہ گیا تھا وہ سوارا بھی پوزیشن میں آ چکا ہے اور اس سائیڈ میں میرے ایک کنال کے پلوٹس ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہاں پہ اوہرال اگر آپ دیکھیں تو ڈیویلمنٹ پلس کنسٹرکشن یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک کنال کے پلوٹس کے اوپر بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو چکی یہ سامنے جو آپ کو گھر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ مجید صاحب کے بھائی کا گھر ہے اور اس میں وہ فیملی ان کی رہ رہی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ سائیڈی کے اونر کا اپنے پروجیکٹ بھی اتنا ٹرسٹ ہے دوسرا اگر آپ اور حال دیکھیں تو اس سے ہم ایکزیکٹیو بلوگ میں بہت زیادہ قسم تیزی سے کنسٹرکشن چل رہی ہے نہ صرف ایکزیکٹیو اب یہ بلوگ میں بھی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ڈیویلمنٹ چل رہی ہے تو اوہرال اگر آپ دیکھیں تو فیسلیز میں اس سے ہم انویسمنٹ کا بہت اچھا ٹائم ہے میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ ابھی آپ چیز لینے مہینے بعد آپ کی ڈبل ہو جائے گی بلکہ میں کوئی ایک ہی بات کروں گا کہ اس طرح کی ڈیویلمنٹ کو اور اگر آپ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے جو ہےنا وہ ریزیڈنشل سٹینڈرڈ کو آپ کو نہیں مس کرنا چاہیے اس ٹائم نو ڈاوٹ پرائسیز ڈاؤن ہے اوہرال جو ہےنا جو صورتحال بنی ہوئی ہے مارگٹ کے وہ ڈاؤن ہے لیکن ان در لانگ رن اگر آپ یہاں پہ رہائش رکھتے ہیں یا پھر اگر کچھ لمبار سا یہاں پہ انویسمنٹ کو انویسٹ کر کے جو ہےنا تھوڑا سا ویڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے خیال میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ڈیویلمنٹ اور آپ کو ریٹرن مل سکتا ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو فیصلیز ہے فیصلیز کے بلکل جو ہےنا فیصلیز کے ساتھ تقریباً ویڈن ایٹ ٹو ٹین منٹ ڈرائیو پہ آپ اسلام آباد کا جو بلیو ایریا ہے فیصل مسجد ہے ڈیو بارہ ہے ای الیون سیکٹر اس کو ایٹ ٹو ٹین منٹ کی ڈرائیو پہ ایکسیس کر سکتے ہیں تو فیوچر جو ہےنا وہ فیصلیز ہے اسلام اگر جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ اسلام کافی زیادہ پرچیزنگ بھی کر رہے ہیں فیملیز بھی ہیں وہ یہاں پہ کافی زیادہ ہمیں اپروچ کر رہی ہیں تو الحمدللہ ہماری جو سٹیٹ ہے وہ نہ صرف پلوٹس کے والے سے یا ریال سیٹ کے والے سے سرویس دے رہی ہے بلکہ ہماری کوشش ہے ہم کنسکشن بھی جانا کلائنٹس کو کر کے دیتے ہیں کنسکشن کے مرپس بڑی پروپر اور پروفیشنل قسم کی ٹیم ہے اگر آپ اس جگہ پہ پلوٹ لے کے کنسکشن کروانا چاہتے ہیں تو ہم سے لازمی آپ نے رابطہ کرنا ہے تاکہ ہم آپ کو اپنی سرویسز دے سکیں اگر آپ اوورسیز کلائنٹ ہیں اگر آپ باہر ہیں اگر آپ کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ جب باہر اوورسیز کلائنٹ ہوتا ہے تو وہ کافی ساری چیزیں سوچ رہا تھا اس کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کے لئے وہ سیفٹی ہوتی ہے کہ وہ جہاں پہ انویسمنٹ کر رہا ہے یا کنسکشن کروا رہا ہے اس کا پیسہ خراب نہ ہو تو الحمدللہ ہم ہر چیز کی آپ کو گرنٹی دیں گے اپنے جو اوورسیز کلائنٹ سے ان کے جو گھروں کی کنسکشن چل رہی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد آپ نے انشاءاللہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کنسکشن وہ کروانی ہے نہیں باقی انشاءاللہ جتنے بھی انفرمیشن ہے فیصلیز کے بارے میں وہ آپ کو میں بتاتا رہا ہوں گا یہ دیکھیں سامنے ابھی ہم اگزیکٹیو بلاغ میں آ چکے ہیں اگزیکٹیو بلاغ سٹم فیصلیز کا وہ تقریباً آباد ہو چکا ہے اس میں یہ مسجد جو ہے نا وہ فنکشنل ہے اور مارکٹس آباد ہیں فیملیز رہ رہی ہیں اور یہاں پر ریکارڈ قسم کی جو ہے نا وہ ڈیویلپنٹ چل رہی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ریلیٹڈ ٹو فیصلیز اوورال نئی نیوز بھی تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ڈیویلپنٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا میں امید کروں گا آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ